ان چار درندوں کو اگر ذرا بھی اس معصوم جان کے پر ترس آ جاتا اس کو زندہ چھوڑ دیتے ہماری سے جب اس کی لاش ٹیپو میں جکڑی ملی تھی تو ایک قیمت برپا ہو گئی تھی ساڑھے تین سال بعد کل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کل گیارہ بجے اسلامباد جو سیشن کورٹ ہے انہوں نے ان چاروں اس کے جو قاتل تھے ان میں سے تینوں کو دو دو دفعہ سزائے موت اور پانچ پانی لاکھ جرمانے کی سزا سنائی ہے اپنے بچوں کو اپنے بھائی کے والے بھی مت کریں چاچے مامے کے والے بھی مت کریں میرا عمر واپس نہیں آسکتا حجمی صاحب لیکن یہ دوسروں کے عمر جس طرح جو قیامت ہماری فیملی کے اوپر ٹوٹی ہے وہ قیامت کسی دوسرے والدین کے اوپر نہ ٹوٹے پارلیمنٹ کے اندر یہ میری اپیل ہے کہ وہ سر عام جو ان قاتلوں کی فانسی کا قانون بنائے تاکہ جو اس طرح کے درندے ہیں وہ نشانہ عبرت بنے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز کی اردو سرویس وفاقی دار الحکومت اسلامباد سے آج میرے ساتھ موجود ہیں مختار راٹھور صاحب آج سے ساڑھے تین سال قبل بھارہ کو اسلامباد سے ملاحقہ ایک علاقہ ہے وہاں پر ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ایک انہونی واردات ہوئی وہ جو واردات تھی ایک والدین کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی ساڑھے تین سال قبل ان کے بچے کو انہی کے کزن نے اغوا کیا اور وہ جو مقصد تھا اغوا کرنے کا وہ برائے تعوان کا تھا لیکن تعوان بھی نہیں مانگا اور بچے کی جان بھی لے لے سکرین پر آپ تصاویر اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں ایک باپ پر کیا بیٹی ہے میں خود ایک بیٹے کا باپ ہوں جب یہ میں نے اپنے دو سن کی تصاویر دیکھیں اس بچے کی عمر راٹھور کی تو یقین کیجئے گا دماغ ماؤف ہو چکا تھا اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے میرے سات عمر راٹھور شہید کے والد مختار راٹھور موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم مختار صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ یہ بہت دل گردے کا کام ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی وفات ہوئی ساڑھے تین سال پہلے اور اب آپ پہلے جو آپ کے حالات و واقعات تھے آپ کے حالات و واقعات کتنا ڈیفرنس جی بہت شکریہ یہ تو ایسا سوال ہے کہ اس کو میں تو نہیں ایکسپلین کر سکوں گا چونکہ اس نے تو ہماری زندگی کو ہی بدل دیا وہ ایک معصوم شہزادہ تھا اور ہمارے جو گھر میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے آپ نے جیسے فرمایا تو وہی آپ کے پیار کے مرکز و مہور وہی ہوتا ہے پورے گھر میں تو عمر کے اوپر ایک قیامت ظالموں نے برپا کی یہ دسمبر دوہزار انیس کا وقوع ہے اور چار دن تک انہوں نے ہمارے بچے کو ہم سے چھین کے رکھا جدا کر کے اور ایک کمرے میں بند کر کے ٹیپو میں جکڑ کے اس کو علماری سے جب اس کی لاش ٹیپو میں جکڑی ملی تھی تو ایک قیامت برپا ہو گئی تھی اور ہر سینہ چھلی ہوا تھا اور پورے ملک کے اندر ہر مقت پر فکر نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کے قاتلوں کو ایمیجیٹلی فوراں جو ہے نا وہ سارے ہم پھانسی دی جائے لیکن قانون کا ایک تقاضہ ہے وہ ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق اس کا کیس چلا ہے ساڑھے تین سال بعد کل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کل گیارہ بجے اسلامباد جو سیشن کورٹ ہے انہوں نے ان چاروں اس کے جو قاتل تھے ان میں سے تینوں کو دو دو دفعہ سزائے موت اور پانچ پانی لاکھ جرمانے کی سزا سنائی ہے ایک قاتل کو شک کا فائدہ دے کے اس کو انہوں نے بری کی ہے تو یہ ایک قیامت تھی اور اس سوسائیٹی کے لیے کہ یہ ایک انسان کیا اس طرح کر سکتے ہیں پانچ سال کا بچہ آپ آشمی صاحب بتائیں کہ اس کی کیا گلتی ہو سکتی ہے بڑے لوگوں کی تو آپس میں سو چیزیں ہو سکتی ہیں ان چار درندوں کو اگر ذرا بھی اس معصوم جان کے پر ترس آ جاتا اس کو زندہ چھوڑ دیتے تو ہمارا خاندان بھی بج جاتا ہمارے پر جو قیامت گزری جو سوسائیٹی کا دل دکھا اب وہ نہ ہوتا لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے پھر بھی ہمیں حمد دی چونکہ میں نے پہلے دینی عمر کا کیس اللہ کے حوالے کیا اللہ کی عدالت میں کیا اس کے بعد ملکی قانون کے حوالے کر دیا میں ایک پڑا لکھا انسان ہوں اور میں نے کہا کہ ملک کے جو قانون ہے وہ ان کو سزا دے گا چونکہ یہ ریاست کا کام ہے اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ پاکستان میں انصاف کوئی نہیں ہے یہ ظلم ظلم کر کے بچ جاتے تو اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوگا لیکن مجھے یقین تھا اللہ کی عدالت پہ اور ملکی قانون کے اوپر میں نے سارا فوکس قانون کے اوپر کیا اور کل پھر قانون نے سرخروع کیا اور انہیں اپنا راستہ بنایا اور چاروں جو درندے قاتل تھے ان کو سزا موت سنائی ناظرین ان کی باتیں سن رہا ہوں میرے رانگٹے کھڑے ہیں میری آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں میرا آٹھ سال کا بیٹا اس وقت وہ پیچھے بیٹھا کچنار پارک اسلامباد کا یہ ایریہ ہے آج سے ساڑھے تین سال قبل جب عمر کو شہید کیا گیا اس کی عمر بھی ساڑھے چار پائنس سال تھی آج اگر وہ زندہ ہوتا تو میرے بیٹے جتنا ہوتا میں یہ بات کرتے ہوئے میں اس لیے کام پر آؤں کہ ان ظالموں کو ذرا بھی خیال نہیں آیا ہے کہ چند روپوں کی خاطر چند لاکھ روپے کی خاطر انہوں نے ایک ہستہ بنستہ گھرانہ جو تھا اجار کے رکھ دیا ہے اختر بھائی آپ کا کیا ریلیشن تھا کاتلوں سے وہ ایک ریلیٹیو تھا فیملی سے اس کا تعلق ترہا اٹھوڑ ٹرائب ہے ہمارا تو باقی تینوں اس کے دوست تھے وہ دوسری برادیوں سے ہیں اور مالے دار تھے یہ چاروں کٹھے رہ رہے تھے ایک ہی گلی کے یہ ایک ہی گلی ایک ہی علاقے تو کسی کے بندوں اوپر آشبی صاحب کیسے کو بروسہ کرے گا اس سے یہ میں آپ کو بھی ارض کروں گا پوری سوسائٹی کو بھی کروں گا کہ اپنے بچوں کو اپنے بھائی کے حوالے بھی مت کریں چاچے مامے کے حوالے بھی مت کریں کیونکہ اس ظالم نے امزہ نے اعتماد کا قتل کیا ہے اعتماد کا جو پیار کا رشتہ تھا بھائیوں کا قزن کا وہ بھی ختم کیا عمر کو لجا کے اس نے عمر نے کیا کیا سوچا ہوگا اس ظالم نے جو چار دن اس کے اوپر قیامت برپا کی اس کو ایک قطرہ بھی احساس نہیں تو آپ کیا بلیف کسی پہ کر سکتے ہیں اپنے بچے کو کسی کے حوالے آپ کر سکتے ہیں تو اس لیے وہ ریلیٹیو تھا دندہ لیکن وہ درندہ ہے اس کی کوئی نسل کوئی کاسٹ میں سمجھتا ہونی ہے وہ درندہوں سے بھی بد تر ہے جو کہ درندے بھی بچوں کو نہیں کھاتے آپ یہ جیوگرافیک پہ اس پہ دیکھتے ہیں نیشنل جیوگرافیک پہ کہ جو درندہ جنوار شیر ہے وہ دوسرے جنوار کے بچوں کو نہیں کھاتا وہ بڑو کا شکار کرتا ہے لیکن ان ظالموں نے اس سے بھی بد تر جونا ظلم کیا لیکن اللہ نے ہمیں حمد توفیق دی ہم نے قانون کا سارا لیا اور میں اس کے اوپر شکر گزار ہوں ساری سوسائیٹی کا بھی اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمر واپس نہیں آسکتا حجمی صاحب لیکن یہ دوسروں کے عمر جس طرح جو قیامت ہماری فیملی کے اوپر ٹوٹی ہے وہ قیامت کسی دوسرے والدین کے اوپر نہ ٹوٹے ان کا گھر جونا وہ اجڑنے سے بچے اسی لیے میں یہ جنگ لڑی ہے کہ وہ نشان عبرت بنے سرعام بنے تاکہ لوگ اس سے ڈھریں اور خفزدہ ہوں وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے جو ٹرینڈ پاکستان میں کہ انصاف نہیں ہوتا انصاف موتا ہے یہ میرا اور میں پارلیمنٹرین سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ سرعام فانسی کا قانون بنائیں جو بچوں کے قاتل ہیں بڑوں کے لیے نہیں کرتے تو کم از کم بارہ پانہ سال کے جو بچوں کے قتل ہوتے ہیں ان کے قاتلوں کے لیے تو خدارہ خدارہ پارلیمنٹرین میں یہ سپیشل قانون بنائیں اور فورن بنائیں چونکہ آپ پارلیمنٹرین اپنے مفاد کے لیے تو رات و رات ایک گنڈے میں قانون پاس کرتے ہیں تو یہ تو سوسائیٹی کی بقاہ کا معاملہ ہے یہ تو آپ کی سوسائیٹی یہ معاشرہ یہ بچوں سے پھر بڑے ہوتے اگر بچے یہ آپ کے مار دیے جائیں تو پیچھے پھر کیسے معاشرہ بچے گا ان سے بھی میری اپیل ہے اور میڈیا سے بھی اپیل ہے کہ میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے پارلیمنٹرین کی آواز پچھائے میری بھی پچھائے باقی سب مظلوموں کی پچھائے جن کے کیسز دیالتوں کے اندر پڑے ہوئے اور ان کے بچوں بچوں کو لوگوں نے مارا ہے ان کے رساب نہیں مل رہا تو یہ قانون بنے تاکہ لوگ نشان عبرت بنے اور چونکہ ہمارے مذہب نے جب ہمیں اجارت دی ہے تو پھر ہمارا قانون کیوں نہیں بن سکتا عرب ملکوں کے اندر آپ کو پتہ سریں ہم پھانسی دیتے سزا دیتے ہاتھ کٹتے تو جرائم کی شرعہ بہت کم ہے تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا ناظرین بہت سے سوالات تھے میرے ذہن میں کہ میں مختصر صاحب سے پوچھوں گا لیکن ٹوٹلی سپیچ لیس اس لیے ہو چکا ہوں کہ اگر میں ان سوالوں کو دوبارہ دورا ہوں گا کہ عمر کیسا تھا عمر کھیلتا تھا تو کیسا لگتا تھا وہ زخم دوبارہ ہرے ہو جائیں گے میں نہیں چاہتا کہ مختار صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسوں آئیں یہ ایک باپ کے جو الفاظ ہے نا جذبات ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں یہ گزارش کہلیں درخواست کہلیں اس کو جس لفظ میں بھی آپ ڈھالنا چاہیں ڈھال سکتے ہیں مختار بھائی نے یہی بولا ہے کہ بے شک آپ کے جتنے بھی قریبی عزیز ہوں لیکن بھروسہ آپ کو اپنی اولاد پہ ہونا چاہیے آپ کی بیوی پہ ہونا چاہیے آپ کو اپنی ذات پہ ہونا چاہیے پروگرام کے آخر میں مختار بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ بس میں یہ اپیل کروں گا جو اماری عالی عدلیہ ہے کہ ان کے گروہ میں بھی بچے ہیں اور اس طرح کے جو کیسز ہیں خدا رہا ان کے لئے اللہ دا اللہ عدالتیں بنائی جائیں جو صرف بچوں کے عدالتیں ہوں اور بچوں کے کیسز کو سنیں اور جلدی ٹرائل ہوں جتنی تذیت سے میں گزرا ہوں ساڑھے تین سال تو اتنا کوئی اور مسلوم والدین نہ گزرے اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ میری اپیل ہے کہ وہ سرعام جو ہنا ان قاتلوں کی پھانسی کا قانون بنائیں تاکہ جو اس طرح کے درندے ہیں وہ نشانہ عبرت بنیں اور سوسائیٹی جو ہے وہ بچ سکیں چونکہ میرا سوسائیٹی سے بھی یہ اپیل ہے کہ ایزا ریاست جو ہے یہ سارے اپنے جو انمائندے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے اوپر پریشر ڈالے کہ وہ یہ قانون بھورن بنائیں اسی میں ہماری سوسائیٹی کی بقا ہے آپ دیکھیں کسور میں زینب بچی کے ساتھ جب ظلم ہوا اس وقت بھی لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی اگر بن جاتا تو شاید آج یہ ہمارا بچہ بچ جاتا تو یہ میری ترخواست ہے اور سوشل میڈیا سے بھی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے بھی کہ آپ لوگ بھی سواز کو پچھائیں آپ نے اپنے بچوں بچانے اپنے بچے بچانے کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اطاب کریں بہت شکریہ آپ کا ناظرین اختتام پر میں مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا بہت یہ ایک اندوناک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کامرامین ساکب کے ساتھ وسیم حاشمی اسلامباد